مَا عَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظيم اللہ رب العالمين قرآنِ حجید فرقانِ حمید میں اتشار فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَوْرُشَنٌ کِتَابٌ آئی قرآنِ کریم کا اگر بہور مطالعہ کیتا جائے تو رب تعالی جہاں پر یہ مخلوق کی بات کرتا ہے آپ کی میری ہم سب کی بات فرماتا ہے تو وہاں رب تعالی خلق کا یا ابداع کا لفظ استعمال فرماتا ہے لیکن جب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی بات فرماتا ہے تو کہیں پہ اللہ تعالی جَاءَا کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہیں رب تعالی عرصالہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہیں رب تعالی بعصا فرماتا ہے قَدْ جَاءَا قُمْ مِنَ اللَّهِ نُولِ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آیا تشریب لایا هوالذی عرصال رسولہو بالہدا کہ وہی رب ہے جس نے تمہارے پاس ہدایت کے ساتھ اپنے حبیب کو بیجا ہے وَمَارْ صَرْنَا قَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ فرماتا ہے حبیبہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے محبوب کے لئے عرصال یا جَاءَا کا لفظ استعمال فرمالا اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالی قرآن کریم میں جہاں پر بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرماتا ہے یہ نہیں فرماتا کہ میرا حبیب پیدا ہوا ہے نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے میرا حبیب تمہارے پاس آیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث ہوئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں اور تشریف مول آتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے نہیں آتا ہوئی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا وہ پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کو موجود ملتا ہے لیکن جو پہلے سے ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے پاس آیا ہے اور وہی آتا ہے اور یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو سب سے پہلے تقلیق فرمایا ہے ہمارے چیز سے پہلے رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا ہے تو اب اللہ کے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے بس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جلوہ غل فرمایا ہے دنیا میں رب تعالیٰ نے بھیجا ہے پھر مفتی احمد یارخان لائمی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں آگے کچھ نہ کچھ بنتا ہے اب یہاں پر آئے آنے کے بعد کوئی عالم بنتا ہے کوئی مزدور بنتا ہے کوئی کاؤں کاج کرنے والا بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے جو بھی بنتا ہے دنیا میں آنے کے بعد بنتا ہے لیکن محبوب وہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سب کچھ بنا کر نہیں سردو زمین پر بھیجا ہے یعنی سب کچھ رب تعالیٰ نے پہلی اللہ کے حبیب کو بنایا اور پھر دنیا میں جلوہ غل فرمایا اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ پھر آم جو کچھ اس دنیا میں بنتے ہیں دنیا میں پھر رہتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں سب کچھ ایدھر ہی چھوڑ جاتے ہیں اور سب کچھ یہی پھر چھوڑ جاتے ہیں لیکن حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ بھی ان کا نور موجود ہے آپ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوحانی طور پر ہر جگہ پر موجود ہے آج بھی جب امتی اللہ کے حبیب کو پکارتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ضرور سلام کرتا ہے اللہ کے حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پکارے تو سنتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ گرے دل سے بس دل سے اللہ کے حبیب جو پکارتا ہے اللہ کے حبیب وہ سنتے بھی ہیں مدد بھی فرماتے ہیں واللہ حب فریدر فرماتا ہے قَدْ جَا أَكُم مِنَ اللَّهِ نُور اللہ حبیب فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے یہاں سے یہ بھی پتہ جنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے اب جب یہ کہا جاتا کہ نور ہے کس کا مطلب ہے جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کے حبیب بشر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اور جین نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ نور بھی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے تو اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُورِ وَقِطَابٌ مُبِينَ بعض کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی نور سے مراد بھی کتاب ہے قرآن پاک اور کتاب سے مراد بھی قرآن پاک یہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر واہو کے ساتھ عطب ہے اور عطب غائلت کا تقاضہ کرتا ہے یعنی اس میں مطوب مطوب ہے دونوں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں تو اللہ حب و عزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس نور بیٹا ہے اور روشن کتاب دی ہے یعنی محبوبے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں تو خالی نہیں آئے بلکہ ان کو میں نے ایک کتاب بھی دے کر بیٹی ہے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ایک روشن کتاب بھی لے کر آئے پھر اللہ حب و عزت نے کیونکہ آپ کو نور فرمایا یہاں پر محدثین کرام مفسرین کرام بہت وضاحت فرماتے ہیں حتیٰ کہ نور کے متعلق ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہے مدینہ کے اندر جلوہ گر ہے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں حضر جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں کبھی مدینے کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں بار بار کبھی آسمان کی طرف کدھی مدینے کے چاند کی طرف دیکھتے رہے بل آخر اللہ کے عبیب نے پوچھا ہے جعبیر کیا دیکھ رہے ہو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہو کبھی میری طرف دیکھتے ہو حد جعبیر عز کرتے ہیں آقا دیکھ رہا ہو ایک آسمان کا چاند ہے وہ بھی بڑا جوبر میں ہے بڑا چمک دمک رہا ہے چودنی راکتہ ہے اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہو اور معازنہ کر رہا ہو دونوں میں خوبشونک کون ہے نور نور کس کا زیادہ ہے نورانیت باتا کون ہے تو اللہ کے عبیب فرماتے ہیں جعبیر پھر کیا فیصلہ کیا فرس جعبیر عز کرتے ہیں آقا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ آسمان کے چاند سے مدینے کا چاند زیادہ روشن ہے وہاں جا کیا ہے جا کے دلیل بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا یہ نہیں کہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا چاند کیسے خوبصورت ہے فرماتے ہیں کہ آسمان فرماتے ہیں کہ آسمان کے چاند کے چہرے میں سیاں جاں ہے اور مدینے کے چاند کا چہرہ بالکل صاف شکاپ ہے تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرانیت ہے کہ جو چاند پر بھی غارب آتی ہے سورج پر بھی غارب آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے پر ایسے نورانیت والے ہیں پر اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ایسا چمک دمک وعدہ تھا پر ایسا چمکتا تھا تو یہ وجہ آئیل حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جو حدیث مبارکہ اسی پر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جاند میں اور آسمان کے جاند میں بڑا فرق ہے یعنی ایک فرق تو یہ بہت بیان کر دیا حضرت جعبر نے خود دی وہ کیا بیان کیا کہ آسمان کا جو چاند میں اس میں سیاہیا ہے مدینہ کے چاند کا جہرہ صاف شفاق ہے اور دوسرا فرق بھی حضرت ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آسمان کے چاند اور مدینہ کے چاند میں کی وجود سے بڑا گیا پہلا بڑا گیا یہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند ظاہر کو روشن کرتا ہے وہ اپنی روشنی ظاہر تک ہو جاتا ہے جب درمیان میں کچھ چیز ہائر ہو جاتی نیچے نہیں آتی چاند نکلا ہو چمک رہا ہو یہاں اندر بیٹھے ہیں تو اندر چاند کی جادنی نہیں آتی چاند کی روشنی یہاں پر نہیں آتی سامنے میں کوئی دیوار آ جائے تو اس کا جو روشنی ہوتی وہ جھپ جاتی ہے آگے پردہ ہائر ہو جائے تو اس کی روشنی اوپر رہ جاتی ہے فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی بس ظاہر کو روشن کرتی ہے لیکن مدینہ کا چاند جو ہے ان کی روشنی آتی ہے نور ایسا ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے باطن کو بھی روشن فرماتا ہے فرماتے ہیں پھر جو چاند کی روشنی نہ تو ظان نہ ہر جگہ پر ہر وقت ایک جیسے ہی ہوتی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لیکن مدینہ کا چاند ایسا ہے جب سے یہ روشن زمین پر قلوب ہوا ہے تب سے لے کر آج تک مدینہ کے چاند کی روشنی بڑھتی ہی چلی گئی ہے بل کیا مطلب بڑھتی ہی جائے گی اللہ فرماتا ہے کہ کہ رو فرماتا ہے حبیب ہر آنے والی گھڑی میں ہم آپ کا چرچہ آپ کا ذکر آپ کے لئے بہتر ہی ہوگا بلند کرتے جائے گے تو ہر آنے والی گھڑی آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہتر ہے کہ یعنی اس میں اللہ کے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ آپ جادہ بلند پڑھتا ہے تو یہ مدینہ کے چاند میں اور آسمان کے چاند میں برگ ہے کہ مدینہ کا چاند دنوں کو بھی روشن فرماتا ہے پھر پھر ساتھ میں آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں آسمان کا جو چاند ہے اس کی روشنی اپنی نہیں ہے آسمان کے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج سے ادھار لیتا ہے یعنی چاند پر اصل میں سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکتا ہے تو اصل جو روشنی کا ممبعہ ہے وہ سورج ہے فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول تھے شاید سائنس کا پتہ نہ ہو لیکن ان کو پتہ چھا کہ مدینہ کا چاند بنینے کا چاند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے حبیب کی ذات ہے تو وہ بات جو صدیوں بعد آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے یہ سورج سے روشنی رہتا ہے پر یہ ایک پجھے حضر اس قرآن رحمت اللہ نے بھی بیان کیا کہ یہ چاند ہے یہ روشنی ادھار لیتا ہے اور صحابی نے یہ جوارہ نہیں کیا کہ میں یہ کہوں کہ حضور آپ کا چہرہ آسمان کے چاند کی طرح ہے کیونکہ آسمان کا چاند تو نورانیت کو روشنی کو ادھار لیتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے آپ کا جسم جو نور ہے یہ بھی بس ادھار ہے حقیقتاً نہیں ہے بلکہ کوئی پیچھے ہے جو اس کے اوپر پڑھ رہاں ہے تو یہ نور ہے اگر یہ پیچھے والا ختم ہو جائے تو یہ بھی ہو جائے ایسا نہیں صحابی رسول کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ساتھ شطاق ہے آسمان کے چاند کے چہرے پر سمیانیاں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے باہے میں نورانیت کے باہے میں حضر عبیل حضر اس قرآنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنا ہے چاند کا ادھار لیا ہوا ہے مالکمانا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اپنی ہے اور وہ جو چاند ہے وہ ادھار لیتا ہے اور آن حضر نے تو بڑی پیاری بات فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے یہ تو میرے محبوب کی انگنی کے نور کی بھی تاغنی رہا سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگری ایسی نوران آرہ نور ہے اور ایسی پیاری ہے اور ایسی چمک والی ہے کہ آسمان کا چاند اس کی بھی تاغنیم آ سکتا فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے جو چمک رہا پڑھ کے انگوشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند بھی روشن ہے اللہ کے حبیب کی اندری بھی روشن ہے فرماتے ہیں اللہ کے معبوب نے اپنی اندر کی روشنی ایسے جب اوپر گھرائی تو آج تک ہے سینہ امام میں نشان سوکتا فرماتے ہیں آج تک یہ جو ہمیں زیانیہ نظر آری نا اور جب انسان کے سامنے جھک تاما زیادہ روشنی آتی ہے تو آنکھوں کے سامنے دھندرا سا جاتا ہے اور سینی زیادہ آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اللہ کے حبیب نے اپنی انگلی کے نور کو جب اس پر ایسے گھرائی آیا تو چاند آج تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے نور کو پرداشتری کر رکھا اسی وجہ اس کے اندر سینیہ موجود ہے تو فرماتے ہیں آج تک سینہ امام میں ہے نشان سوکتا فرماتے ہیں مجھد نبی چمکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سینہ امام میں دشان سوکتا فرماتے ہیں یہ جو آسمان کا جاند ہے یہ آج تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے نور کا مقامل آبینی کر پھائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں ایسے نور ہیں روشن کرنے والے ہیں سارے زمان کو سارے جہان کو ساری کائنات کو زمین، زمان، آسمان فالق، ہر چیز کو اور روشن کرنے والی ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ حریر تیرے جسم منور کی تابش ہے اور سورے سے بھی شوائیں نکل دی ہیں اسی طرح جہان سے بھی شوائیں نکل رہی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ حریر تیرے جسم منور کی تابش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آر کے جسم پانچ سے بھی شوائیں نکل دی ہیں اور آپ کے جسم مبارک سے جب شوائے نکلتی ہیں تو پھر کہتے ہیں اے جان میں جان میں جان میں تجلہ کروں تجھے برماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان کہہ رہا ہوں آپ میری جان ہے پھر آگے برماتے ہیں حبیب میری جان ہی نہیں بلکہ نور کی بھی جان ہے اور نور کا نمبہ سورج ہے سورج سے برشنی نکلتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ سے سورج بھی حسن کی خیرات مابتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج وہ بھی جو شوائے ہیں جو حسن کی خیال ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دریعترس میں مابتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور تو ہے سایہ نور کا سایہ کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور ہیں اور آپ کا جسم کا حال حال ہے جو اُج میں ہے وہ بھی نور ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ سایہ جو ہوتا اس کا بھی آگے سایہ نہیں ہوتا تو نور کا بھی سایہ نہیں ہوتا عرشنی کا بھی سایہ نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کا چونکہ نور ہیں تو اس وجہ سے آپ کا بھی سایہ نہیں ہے مفسرینین کے لام معجزینین کے لام پھر پیاری وجہ بھی آن کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ سایہ بھی یہ نہ کہے میں حضور جیسا اور جو سایہ ہوتا ہے جس کا سایہ ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے ہے نا جس کا سایہ ہوتا ہے بالکل اسی جیسا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا کہ سایہ نہیں بنایا کیونکہ سایہ یہ نہ کہہ دے کہ میں حضور جیسا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اپنے حدیب کا سایہ ہی نہیں بنایا کیونکہ حضور نے اپنے حدیب جیسا بھی بنایا ہی نہیں ہے مخلوق میں کائنات میں حضور جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں اسی وجہ سے اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا کہ سایہ بھی نہ کہے میں حضور جیسا ہوں آج کے ایسے مو اٹھا کے کہہ دے کہ میں حضور جیسا ہوں یا حضور حمادر جیسے تھے یہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں جبکہ اللہ حرم و العالمین نے تو اپنے حبیب کا سایہ بھی نہیں بنایا ایسے نور ہے ایسے لطیف ہے یہ جو روشنی میں ہمارا جو سایہ بنتا ہے نا یہ کسافت کی وجہ سے بنتا ہے یعنی جس انسان کے اندر سے روشنی گزرتی نہیں ہے یہ جس چیز سے روشنی گزرتی نہیں ہے تو پھر آگے سایہ بن جاتا ہے یہ ایک کسافت ہوتی کسافت جسم کے اندر یہ دیواروں کے اندر اور لطیف کہتے ہیں زیادہ لطیف جسم جیسے انسان کے روح ہے مسئوس ہی نہ ہو ہے ایسرائیل ہے صلاة و سلام بنتے کے جسم سے نکارتے ہیں وہ بھی نہیں جاتے ہیں یہ روح کیا کیا جیر ہے اتنی لطیف ہے تو یہ جو لطیف لطاپت جو ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات میں سب سے زیادہ لطاپت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سب سے زیادہ لطیف تھا اسی وجہ سے جب روشنی آب صلی اللہ علیہ وسلم سے تکراتی ہے تو آگے گزر جاتی ہے سایا ہی بندہ تھا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایسی ہے نا کہ روشنی کا پڑھتی ہے تو وہ آگے گزر جاتی ہے جب آم سے یہ پیچھے سے ٹکرائے یا آگے سے ٹکرائے تو وہ یہاں پہ رکھتی ہے پھر پیچھے سایا بنتا ہے لیکن اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روشنی پڑھاتی تھی تو آگے گزر جاتے تھے کیوں کہ سب سے روشنی کہنا یہ لطیف ترین ہوتی ہے پر اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے پاک روشنی سے بھی زیادہ لگتی ہے میں سے نور دیتے ہیں چمک والے تھے میں سے پیار دیتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ سوئی آپ کی دم ہو گئی اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف بلاتے ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ فرماتی اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی سوئی بھی پڑی ہوئی دیکھ لی یہ نورانیتِ مصطفیٰ ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور عطا فرمائے نور بنا کے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روشنیاں بانٹنے والے روشنیاں دینے والے ہر ہر جگہ پہ ہر ہر کائنار کا کونے کونے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیاں پہنچی ہوئی ہیں ہم یہ آلہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمن کا تجھ اسے باتیں کہ ہر کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاضر کرتا ہے چمکہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ایک مقام جو فرماتے ہیں امام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہِ مدینہ وہ جو مدینہ کا چاند ہے مدینہ کا چاند فرماتے ہیں کہ وہ اپنی روشنی عطا کر دے کیوں کہ جب مدینہ کے چاند کی روشنی مل گئی تو اس آسمان کے چاند کی روشنی کی کوئی حاجت نہیں ہے کیوں یہ ڈھیلتی چاند نہیں دو پہر دو پہر کی ہے برماتے ہیں یہ جس کو ملتی ہے یہ تو تھوڑے وقت کے لیے ملتی ہے لیکن مدینہ کے چاند کی روشنی جس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے ساری زندگی بھی رہتی ہے قبر میں جانتا پھرتی رہتی ہے جب قبر سے اٹھے گا پھرتی رہے گی میدانے حشن میں پہنچے گا پھر بھی تاک ہوں گے حتیٰ کہ یہی روشنی انسان کو جنت میں لے کے جائے گی یہ اللہ کی حضی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے تو یہ ملتی مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے یہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے پہر دو پہر ہوتی ہے آسمان کے چاند کی روشنی لیکن مدینہ کے چاند کی روشنی تو ایسی ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی قبر بجھے کوئی رہا رہی ہوگی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیروں مفتی آمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب سرکار آئیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن روبا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس محبوب کے لیے تو وہ محبوب بھی وہاں پر اپنی روشنی بکھیر رہے ہوں گے اپنے نور اپنا جلوہ دھٹھا رہے ہوں گے کیونکہ وہ روشنی ایسی ہے جو دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامنے رحمت میں ان لوگوں کو رکھیں گے جنہوں نے اللہ کے حبیب کی ذات سے روشنی حاصل کی ہوگی اللہ کے حبیب کی ذات سے نور حاصل کیا ہوگا وہ شریعت کا نور ہے وہ اسلام کا نور ہے وہ سنتِ مصطفیٰ کا نور ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے جس نے محبتِ مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسایا اس نے اللہ کے حبیب کی نورانیت کو اپنے سینے میں وسایا تو اللہ رب العالمین ہمیں پاس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چمت اور انو شنی اتاع فرما دے آپ تو نور ہیں یاں آپ کی دولار بھی نور ہیں نوروں کو بانٹنے والی ذات ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین نے اپنے ح Lewis کو نور بنا کر بھیجا سیدھی سیدھی سی بات ہے جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے قرآن میں یہ آیتیں مبارکہ ہی ہے اس کا ترجمہ بتاں کہتا ہے تحقیق آیا تمہارے پاس من اللہ کی طرف سے نور ایک نور وَكِتَابُم مُبِين اور ایک روشن کتاب جگڑا ہی نہیں ہے رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بیان فرما رہا ہے قرآن میں بیان فرما رہا ہے تو بس اللہ رب العالمین ہمارے اعتقاد ہمارے عمل کی صلاح فرمائے ہمیں نیک بنائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائے آمین